اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ مارکٹ کے اندر مجھے بائنگ کے لئے ایک اپرچونٹی نظر آ رہی ہے تو وہ آپ لوگ کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا تو ویڈیو آپ لوگ مکمل دیکھیں انشاءاللہ جو لیول آپ لوگ میں بتاؤں گا کن لیول کے اوپر آپ نے سیف انٹری کرنی ہے اور آفٹر بائنگ ہمارے پرافٹ بوکنگ کے لئے جو ٹارگٹس ہیں وہ کیا ہوں گے تو یہ سب کچھ آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کے طرح بڑھنے سے پہلے جو آپ لوگ اگر چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ابھی ہم دیکھتے ہیں تو پہلے اپنی اچیومیٹ جو میں ڈسکس کرتا ہوں تو اچیومیٹ ہے ہماری پریمیم گروپ کے اندر تو پریمیم گروپ کے اندر ہماری بائنگ کال تھی اچیومیٹ ہو گیا تھا تو آج کے تین آئی تینگ یہ پریشر میں رہا تھا تو کال کے دن ہماری کافی زیادہ جو اچیومیٹ سوئی تھی جس میں ایک پائنیر بھی تھا تو وہ بھی سوئنگ ٹریڈ تھی جس میں بھی آل موسٹ یہی ٹوئنٹی پرسنٹ کے لگ بگ جو ہے پرافٹ بنتے تھے تو ویڈیو کے لازٹ کے اندر یہ جو ایٹی آر ایل اس کا ٹریڈ سیٹ اپ بھی آپ لوگ کے ساتھ میں ڈسس کروں گا تو اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ فیچر میں اسی طرح ٹائملی بائی سیل کا لاب کو بھی ملتی رہے تو اس کے لیے آپ میرا پریمیم گروپ جو جائن کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ نیچے دیئے کہ واتس ایپ نمبر پر میسج کر کے اس کی جو ہے ڈیٹیل لے سکتے ہیں تو چارجز کی اگر ہم بات کریں تو وہ منتلی فیسز کی تھری تھاؤزن ہیں لیکن اگر آپ سکس منت کے لیے اس کو جائن کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو وان ٹائم صرف سکس تھاؤزن جائے وہ پے کرنا پڑے گا تو ابھی ہم اپنی اپرچونٹی کی طرف چلتے ہیں تو فارما سیکٹر کا سکریپٹ ہے سٹی فارما لیمیٹیڈ تو انویسٹنگ ڈاٹ کام کے اوپر اس کو جائن میں انالائز کر رہا ہوں تو چارٹ بھی اس کا اوپن ہے تو اگر یہاں کے اوپر دیکھیں تو پرائس ایکشن اس کا جو میں چارٹ لگایا ہوئے تو چارٹ بھی اس کا آلیڈ میں نے ڈڑا کر کے رکھا ہوئے تو یہاں کے پر اگر ہم دیکھیں تو یہ کافی عرصہ سے جو ہے یہ ایک جو لیول ہے تمہارے پاس ٹوئنٹی نائن کے راؤنڈ بوٹ تو اس کو ایز اے سپورٹ لے رہا ہے تو یہ جب لانچ ہوا تھا تو لانچ بھی اس نے آلموسٹ یہ ٹوئنٹی نائن کا اس نے لو لگایا تھا اس کے بعد یہ اس نے ایک ہائی لگایا تھا آلموسٹ فیفٹی روپیس کے لگ بگ تو وہاں سے جو ہے فرس ٹائم اس نے ریجیکشن لی پھر یہ نیچے آیا یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو سیکنڈ ٹائم جو ہے پرائس اس کے دوبارہ اسی سپورٹ پہ آئی تھی جو کہ ٹوئنٹی نائن کے راؤنڈ تھی اس کے بعد دوبارہ پرائس اوپر اٹھی اور یہاں پہ یہ ٹرینڈ لائن اس نے جو ہے اسے ریجیکشن لیا اور یہاں پہ اس میں جو ہے ریجیکشن آئی تھی جو کہ تقریباً ٹرٹی فائیو کے راؤنڈ بورٹ جو لیول تھا تو یہاں پہ جب پرائس نیچے آئی ہے تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ٹرینڈ لائن کی جو ہے اس کو بریک کر چکا ہے یہاں پہ بھی میں نے پریمیم گروپ میں جو ایک بائی کال دی تھی تو ہم نے یہ جو ایک چھوٹی سیس میں موو آئی تھی اس کو انجائے کیا تھا تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جب اس طرح کی اگر ہم فارمیشن دیکھیں تو ایک لانگ ٹائم لانگ ٹائم فریم کی اوپر اگر ایک اس طرح کی فارمیشن بان رہی ہو جس میں پریس لگا تھا ریجسنس لے رہی ہو ٹرینڈ لائن ٹرینڈ لائن کے اوپر سے تو جب اس طرح کی فارمیشن کا بریک اوٹ ہوتا ہے تو یہاں کے اوپر اس نے بریک اوٹ کیا ہوا تھا تو بریک اوٹ کر کے یہ پریس اوپر جاتی ہے اور دبارہ نیچے آتی ہے اور آ کے اسی جو ٹرینڈ لائن کا یا جو بھی اس نے سٹرانگ ریزسٹنس کا بریک اوٹ کیا ہوتا ہے اس کو جب وہ ری ٹیسٹ کرتی ہے تو اگر یہاں پہ جو ہے میں تھوڑا زوم کر کے آپ لوگ کو دکھاؤں تو یہ والی جو کینڈل ہے اس کینڈل میں آ کے اس کی پریس نے جو ہے اس کو جب وہ ری ٹیسٹ کیا ہے تو یہاں پہ اگر یہ کلوزنگ دے دیتا تو پھر اس کے نیکس دے جو ہے اس میں ایک شارپ ریلی آپ سائیڈ پہ بان جاتی لیکن اس میں ایسا یہاں پہ جو ہے والیمز نہیں تھے آئے تو ابھی بھی جو ہے اسی لیوز کے راؤنڈ باؤٹ جو ہے وہ کونسولیڈیٹ کر رہا ہے اور اسی لیوز اور ایک تو یہ ہمارا ٹرینڈ لائن کا جو اگر دیکھیں تو ایک تو ٹرینڈ لائن کی یہاں کے اوپر جا کنفرمیشن ہوگی ہے اس بریک اوٹ کی اور دوسرا جی پرائس دوبارہ گرہ ہم دیکھیں تو ٹوئنٹی نائن پائنٹ فور فائیو کی اوپر ٹریڈ ہو رہی ہے تو یہ تقریب میں ٹوئنٹی نائن کا زون ہے جس کے اوپر جی آلڈی ٹری ٹائم اس کو جو ہے ایز سپورٹ لے چکا ہے تو یہ اس کی دو سٹرانگ سپورٹس ہیں پرائس سیکشن کے اوپر جہاں کے اوپر اس کی ریسنٹلی پرائس مجود ہے تو اس وجہ سے یہ مجھے اٹریکٹیو جو وہ نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ آل موسٹ اس نے ری ٹیسٹ بھی کر لیا اور جیسی پرائس اس کے ٹوئنٹی نائن کے رونڈ بوٹ جو آئے گی اگزیکٹلی ٹوئنٹی نائن کے لیول آپ ذین میں رکھ لیں تو یہاں پہ پھر ایک شارپ جو ہم موو دیکھیں گے اگر ہم ٹرینڈ کی بات کریں تو ٹرینڈ بھی اس کا جو ہے ریسنٹلی اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک سائیڈ ویس چینل ہے سائیڈ ویس مومنٹ دکھا رہا ہے جس میں پرائس کبھی فیفٹی ایم ایسے اوپر جا رہی ہے کبھی نیچے کبھی اوپر اور کبھی نیچے تو اس کے اندر ٹریڈنگ سٹیٹیجی ہماری یہی ہوتی ہے کہ سٹرانگ سپورٹ جو ہے اس کو اڈینٹیفائی کریں وہ سٹرانگ سپورٹ کے اوپر بائنگ کریں اور آفٹر بائنگ آپ سٹرانگ ریزسٹنس کے اوپر وہ پرافٹ بوکنگ کارکس میں سے نکل جائیں تو ابھی اگر ہم بائنگ کے لیے بات کریں تو بائنگ ہمارا یہی لیول ہوگا ریسنٹ پریس آپ لے لیں یا پھر یہ ٹوئنٹی نائن کا جو لیول ہے تو اسی زون کے جو ٹوئنٹی نائن سے پچاس پیسے اوپر پچاس پیسے نیچے اسی لیول کے جو رونڈ بوٹ جائے اس کے اندر بائنگ کریں اور آفٹر بائنگ جو فرس ٹارگٹ ہوگا ہمارے اس کے اندر وہ تھرٹی ٹو رپیس کا ہوگا تو یہ یہاں کے اوپر جو ہے فیفٹی کا ای ایم میں بھی آئے گا جو کہ تھرٹی ون پوائنٹ ایٹ فائیو کے ہے تو یہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا یہ تھوڑا تھوڑا نیچے آتا رہے گا تو آپ نے جو ہے ریفرنس تھرٹی ٹو کا کمیڈیٹ کر سکتے ہیں اور اگر فائنل ٹارگٹ کی بات کریں تو فائنل ٹارگٹ یہ ہماری پریویس ریزسٹنس ہے جس کو یہ یہاں پہ کرام دیکھیں تو آلریڈی ریسنٹ ہسٹری میں یہ دو دفعہ اس لیول کو جو کہ تھرٹی فور پائنٹ ٹو فائیو کا لیول ہے اس کو دو دفعہ یہ ریسنٹ ہسٹری کے اندر احضی ریجیکشن لے چکا ہے تو یہی ہمارا جو ہے اس کا جو ہے فائنل ٹارگٹ ہوگا آنے والے دنوں کے لیے تو بائنگ ہماری جو ٹوئنٹی نائن کی رینج کے اندر ہوگی اور فرس ٹارگٹ تھٹی ٹو کا اور سیکنڈ ٹارگٹ جو ہے وہ اراؤنڈ تھٹی فور پائنٹ ٹو فائیو کا ہوگا تو سٹاپ لاس آپ اس کے اندر آپ نیجا رسک کپیسٹی کے مطابق رکھ لیں تو یہ بھی سوئنگ ٹریڈ ہے دیفنیٹلی اس کو جائے ٹائم لگے گا وان منتھ ٹو منتھ اتنا جو ہے آپ جو ہے اگر آپ کا پیشنس ہے تو یعنی میٹرم میٹرم کے لیے اگر آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں یا سونگ ٹریز کرتے ہیں تو بھی آپ اس کے اندر انٹریز لیں باقی جو انٹرہ ڈے کے لیے ہیں بی ٹی ایسٹی والے جو ہوتے ہیں تو ان کو جائے تھوڑا سے وائڈ کرنا چاہیے کیونکہ یہ تھوڑا سا سلو جو ہے اس میں مو آ رہی ہے کیونکہ والیمز ایساچ نہیں ہے جیسی والیمز اس میں آئیں گے تو پھر اس میں مو میٹ بھی شارپ آئے گی تو اگر ہم پرسنٹیج دیکھیں تو ایکسپیکٹیڈ پرافٹ جو ہے اس میں لگ باگ اگر ہم سپورٹ سے دیکھیں تو وہ ہمارے پاس تقریبا سوا سترہ پرسنٹ کا بان رہا ہے تو آلماس ٹوئنٹی پرسنٹ کے اگر تھوڑی سو بھی پرائس اوپر نکل گئی اس لیول سے تو یہ آلماس ٹوئنٹی پرسنٹ کے جو اپرچنٹی بان رہی ہے ریسنٹ لیولز کی اوپر تو اگر اس کے مزید انڈیکیٹر بیس اگر ہم دیکھیں تو ایک تو جو ہے والیمز جہاں پہ جو ہے آ رہے ہیں ایوریج والیمز کے لگ باگ قریب ہی آ رہے ہیں تو یہ سیلنگ کے والیمز بان رہے ہیں یعنی یہاں کے اوپر جو سیلنگ کی جارہی ہے سپورٹ کے اوپر یہ انڈویجیولز کی طرف سے کی جارہی ہے اور کارپوریٹ سیکٹر جہاں وہ یہاں کے اوپر اکیومیلیشن کار رہا ہے اور میک ڈی کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو میک ڈی کے اندر جو ہسٹوگرام ہے یہ نیگٹیو سائیڈ کے اوپر تھے یہ سلولی سلولی گریجولی گریجولی جو ہے یہ ویک ہو رہے ہیں تو الٹی میٹلی جیسی اس کا کراس آور ہوگا تو یہاں کے اوپر بھی جو ہمیں انڈیکیشن جا ہے وہ پازیٹیویٹی کی مل جائے گی تو یہاں پہ بھی جو اگر ہم دیکھیں تو جیسے کہ یہاں کے اوپر دیورجنس آ رہی ہے تو یہ بھی ایک پازیٹیویٹی کی جائے انڈیکیشن ہے تو آر ایسی کو دیکھیں تو آر ایسی جو ہے یہ بھی اپنے ایک اوور سولڈ ریجن کے اندر ہے تو یہاں پہ بھی جو ہے ریورسل ایکسپیکٹیڈ ہے ان لیوز کے اوپر تو باقی پرائس بھی جو ہے اپنی سپورٹ کے اوپر ہے تو ہوفولی جو ہے لیوز آپ لوگوں کو سمجھ میں آگے ہوں گے اگر کوئی کنفیجن ہے تو ویڈیو کا آپ بیک کر کے جب وہ لیوز سمجھ سکتے ہیں اور ابھی ہم جو اپنی چلتے ہیں جو ایٹی آر ایل کا اس کا ٹریڈ سائٹ دیکھتے ہیں تو بائنگ تھی ہماری وان تھٹی سیون پوائنٹ ایٹ کی اوپر اور ٹارگٹ تھا وان فیفٹی فائی روپیس کا تو ابھی ہم چارٹس کی اوپر اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کس بنا کے اوپر ہم نے کون سے ٹریڈنگ سیٹ اپ کے اوپر ہم نے اس کے اندر بائنگ کی تھی تو اس کا جو چارٹ اوپن ہو گیا ہے تو یہاں کی اوپر اگر ہم دیکھیں تو یہ اس کے جو ہے میں نے ٹرینڈ لائن کے سپورٹس اور ریزسٹینسز ڈرا کی ہوئی ہیں تو سپورٹ ہماری یہ والی آ رہی تھی یہاں پہ جو فرس ٹائم یہاں پہ سپورٹ تھی سیکنڈ ٹائم یہاں پہ تھی اور تھرڈ ٹائم پرائس یہاں کی اوپر آئی تھی تو یہاں کی اوپر اس نے کلوزنگ دی تھی 137.8 کی تو یہیں اسی لیول کے اوپر ہماری بائنگ تھی یہاں پہ اگر ہم بائنگ کا لیول دیکھیں تو 137.8 کا تھا تو یہ بلکل اس نے یہی باٹم لگایا ہے اور یہی اسی باٹم کے اوپر ہماری اس کے اندر جب بائنگ تھی اور ٹارگٹ تھا ہمارے اس کے اندر 155 ریپیس کا تو وہ ٹارگٹ کے لیے ہم نے جب اوپر سے ٹرینڈ لائن کے ریزسٹینس جو مارک کی ہوئی تھی جس میں فرسٹ ریزسٹینس یہاں پہ تھی سیکنڈ ٹائم یہاں کی اوپر تھی اور تھرڈ ٹائم جب وہ یہاں کی اوپر تھی تو یہ کل والے دن کے اندر اس نے 156 کا ہائی لگایا ہے تو جو کہ ٹرینڈ لائن کے لیول سے اس نے ریجیکشن لی ہے تو اسی لیول کے پر ہمارا جو ٹارگٹ بھی اچیو ہو گیا تھا ٹریڈ بھی کلوز ہو گئی تھی ابھی اس کے اندر کرا ہم فیوچر کا اسپیکٹ دیکھیں تو فیوچر ایسپیکٹ یہ ہے کہ اگر یہ سٹرینڈ لائن کو بریک اوٹ کرتے اور دوبارہ ریڈیسٹ کر کے اوپر کی طرف اٹھتا ہے تو اس کے اندر ہمیں دوبارہ ایک بائنگ کے لیے جو ہے انڈیکیشن مل جائے گے تو اس کے اندر دوبارہ بائنگ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے ورنہ آپ ویٹ کریں پریس دوبارہ یہ سپورٹ کے پاس آئے تو سپورٹ کے اوپر جو ہے آپ اس کے اندر دوبارہ بائنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو ہوپولی جو ہے آپ کو ایٹی آر ایل کا بھی جو ٹریڈنگ سیٹ اپ ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا باقی سٹی فارما کا جو بائنگ کے اپرچونٹی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو میں نے سمجھا دیا تو ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئیے کینڈلی اس کو ضرور لائک کریں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اگر جس طرح ایٹی آر ایل کے اندر اگزیکٹلی باٹم کے اوپر ہماری بائنگ تھی اور ٹاپ کیو پر اس کے اندر ہم نے ایگزٹ کیا ہے تو اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ فیوچر میں اسی طرح آپ لوگ کو بھی جب بائی سیل کال ملتی رہے تو اس کے لیے آپ میرا پریمیم گروپ جب وہ جائن کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ نیچے دیئے گے وارٹس ایپ نمبر پر میسیج کر کے اس کی ڈیٹیل دے سکتے ہیں تو آج کے لیے دوستو اتنے ہی ملتا ہوں آپ لوگ سے نیکس ویڈیو میں